ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کا رہو دوست ربی بھاردو آج فرم ربی ہیر اینڈ سکن سٹوڈیو سے دوستو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر ہم کوئی بھی کیمیکل ورک کرواتے ہیں ریبونڈنگ کراتے ہیں جا کوئی ہیر کلر کرواتے ہیں جا پری لائٹ کرواتے ہیں تو تھوڑے دنوں بعد ہی ہمارے بال بریکس ہونا شروع جاتے ہیں آج ہم ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کیونکہ یہ باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کومن ہوتی ہیں کہ ہمارے بال ٹوٹتے ہیں ہمارے بال گرتے ہیں جب بریکس ہوتے ہیں یا ہیر لوس ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم کریں گے آپ بنے رہی ہیں میرے ویڈیو کے ساتھ اس کو انڈ تک دیکھنا تبھی آپ کا پورا پر پتہ چلے گا تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم ریبونڈنگ کراتے ہیں اس ٹائم تو جو ہمارا ہیڈر سر ہمیں شیمپو اور کنڈیشنر یوز کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد دو تین مہینے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ والا شیمپو کرنا بند کر دیتے ہیں کنڈیشنر کرنا بند کر دیتے ہیں بالوں کی پروپر کیر نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے شیمپو کو کس طریقے سے کرنا ہے ماسک کو کس طریقے سے لگانا ہے تو یہ سب سے پہلے جو بھی ہم نے شیمپو یوز کرنا ہے وہ پیرافین فری والا کرنا ہے بکوز اس کے اندر ہام پروڈکٹ نہیں ہونے چاہیے شیمپو کو اچھے طریقے ساتھ کرنا ہے جب تک آپ کے بالوں میں اچھے طریقے سے جھاگنی بن جاتی آپ نے شیمپو کرنا ہے اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے رنس کرنا ہے بالوں کو دھونا ہے جو شیمپو لگایا آپ نے دھو دینا ہے دین آپ نے ایک اچھا ماسک لگانا ہے جو آپ کے اکورڈنگ ٹو ہیر ہے بکوز ہوتا گیا کہ آپ نے ایک بار ریمونڈنگ نہیں کرائی ہوتی اگر آپ نے ایک بار ریمونڈنگ کرائی ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ بار بار ریمونڈنگ کروا رہے ہیں تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی جروری نہیں ہے کہ آپ ریمونڈنگ بالے ہی کنڈیشنر اور شیمپو یوز کریں ہمیشہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے بالوں کے سکیلپ کے حساب سے ہم نے شیمپو یوز کرنا ہوتا ہے اور ہیر کے حساب سے ہم نے کنڈیشنر یوز کرنا ہوتا ہے جیسا بھی ہمارا ہیر ہے جیسے ہیر بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تو ہم نے وہ والا ماسک یوز کرنا ہے جیسے ایپسلوٹ رپیر ہو گیا لوریل کا وہ والا جو ماسک ہے جو بالوں کو رپیرنگ دیتا ہے وہ والا آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کہ آپ نے جو شیمپو یوز کرنا ہے سلفیٹ فری کرنا ہے دوسرا ہو گیا کہ آپ نے ایک اچھا کنڈیشنل یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے بال جو بریکز ہوئے ہیں سپلٹ ہوئے ہیں وہ بچ جائیں بکوز بالوں کے اندر جو بھی ہم کیمیکل کرتے ہیں کیونکہ جو ریبونڈک ہوتی ہے تو وہ کیمیکل پروسس نورمل تو ہے نہیں ہمارے بار کرلی ہوتے ہیں کرلی سے سیدھی ہوتے ہیں ہمارے باؤنڈ پر برک ہوتا ہے تو ہم نے کیمیکل ہی یوز کیا ہے اور کیمیکل کیا کرتا ہے تھوڑا بہتا نقصان کرتا ہے آپ کو پتا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے ہم نے بالوں کو اچھے سے آئیلنگ کرنی ہے آئیلنگ کر کے آپ نے ہوتاو لینا ہے سب سے پہلے بکوز اگر کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے بال سکیلپ سے جا رہے ہیں کنڈیشنل بکھری بکھری ہوتی ہے ملوڈ ڈیفرنڈ کنڈیشنل ہوتی ہے کنڈیشنل تھی تمارے بالوں کے گرنے کی آپ کے ہیں ملوڈ کے سنتر سے فائد ڈیسے لوڈ رہے ہیں بچ سے کنڈیشن لے ہیں آپ کےPoweraving کو اگر ما بچ سے ٹھوٹ رہا ہے درماک پچھیں تو اس کا لایسلل پیس ہوتا ہے آپ پسجوم sati ڈیسے ہیں آپ پیس Pain سکتے ہیں اگر آپ پھول کس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے وائلنگ کرنی ہے وائلنگ خود کر سکتے ہیں آپ نے اولیو آئل لینا ہے اس کے اندر بیٹامن ای کا کیپسو ڈالنا ہے اس کو اپنے جڑوں پر لگانا ہے اور ہلکے لکی ہاتھوں سے پانچ سے ساتھ آپ نے مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ٹاول ٹاول کو ہوت ٹاول لگانا ہے گھر میں پانی گرم کریے ٹاول کو ڈپ کریے نچوڑیے اور بالوں پر لگا لیجیے اس سے کہا ہوئے گا کہ بالوں کے اندر نریشمنٹ سکیلپ کے اندر نریشمنٹ آ جائے گی جو بلیڈ سرکولیشن ہے وہ اپروو ہوئے گا آپ کی جڑے سٹرونگ ہو جائے گی ایرلو ساکہ بند ہو جائے گی دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ریبونڈنگ کراتے ہیں تو کافی ہیڈر اثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وائلنگ نہیں کرنی چاہیے جو کی میرے حساب سے گلت ہے بکوز وائلنگ سے کوئی پروالم نہیں ہو سکتی کوئی پروالم نہیں دیتے وہ آئلنگ سے فائدہ ہی ہوتا ہے سیکنڈ آپ نے شیمپو سلفیڈ فری میں نے بتایا آپ کو وہی والا یوز کرنا ہے بکوز وہ بالوں کو ہام نہیں کرتا نقصان نہیں پہنچاتا ٹھیک ہے تیسری بات ہم نے ماسک وہ والا یوز کرنا ہے جیسے ہمارے بال بہت زیادہ ڈرائی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوریل کا ایبسلوٹ رپیئر آتا ہے بہت اچھا ماسک ہے اس کے اندر اگر آپ لوریل کا نہیں کرنا چاہتے تو آپ میٹرک سا لے لیجئے میٹرک کا بھی بہت اچھا ہے سٹیک کا بھی بہت اچھا ہے ہر کمپنی آپ کا ماسک جو ہے بہت بڑی اپنا تھی تو آپ نے ماسک کو یوز کرنا ہے جو رپیرنگ بالا آپ نے لینا ہے بیسکلی رپیرنگ بالا ہے نورمل ماسک نہیں لینا آپ نے رپیرنگ بالا لینا ہے کم سے کم بالوں کو لگا کے پانس سے دس منٹ کیا بہت اچھا م őٹ آپ نے ماسک لگا کے والوں کی مساج ایسے ایسے ویسری نہیں لیکن آپ سکل کم پ 필ین پانچ سے دس دھت میں مٹ آج جواں انیوں کو مطاتز اچھا کر دیا اس کے بعد اچھا سرم لینا ایک اس کے پئر tak جبوبی اپ سوش کرتے ہیں اس کے بعد ہے کنڈیشنر اتارنے کے بعد دی سرم لگانا ہے تاکہ آپ کے بال ڈی ٹینگل ہو جائیں سرم لگانا ہے سرم آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ لگانا ہے جڑوں میں سرم نہیں لگانا اگر آپ جڑوں میں سرم لگاؤ گے تو آپ کے بال اوائلی ہو جائیں گے آپ نے لیندھ بھی سرم لگا کے ڈی ٹینگلنگ کر لینے ہی ہے رائٹ اگر آپ کے بال اس طریقے سے بھی بال بہت زیادہ ڈرائی ہیں جب بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں پھر آپ کروا سکتے ہو کیریٹین کیریٹین ایک اچھا بکلپ ہے بالوں کو ڈرائی سے بچانے کے لیے اس سے وال شائنی ہو جاتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کرو گے شیمپو کنڈیشنر سرم اور وائلنگ تو ڈیفنیلی آپ کے بال جتنا بھی لوس ہو رہا ہے وہ آپ بچ جاؤ گے آپ نے ہمیشہ ایسی ہی کرنا ہے دوستو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہیلوس سا ہے وہ رک جائے گا ہمارے روٹس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو اس سے ہم بالوں کو جھڑنے سے بچا سکتے ہیں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے شیمپو کرنا ہے کنڈیشنر کرنا ہے آئلنگ کرنی ہے سرم لگانا ہے اس سے آپ کے بال ہنڈرڈ سینڈ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بال گرنے سے آپ کے بال بچ جائیں گے بکوز کارن یہ ہوتے ہیں ہیلوس کے وہ کوئی کارن نہیں ہوتا ہے بکوز ہم شیمپو اچھا کنڈیشنر کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ سپا بھی لے سکتے ہیں بیچ بچ میں آپ کو سپا بھی لینا چاہیے سپا سے بال ہمارے سٹرونگ ہوتے ہیں جو بھی ہمارا باؤنڈ ہے وہ رپیر ہوتا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں آئی ہوپ جے بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بکوز بڑی انٹرسٹنگ بیڈیو تھی اور بڑی انفرمیٹیو تھی اگر آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے بیل آئیکن دبایا ہوگا تو ایسی ہی میں انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو اس کی نوٹیو کوشن آپ تک جرور پہنچے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے نوشکار